موسیقی اور برابر میں بیل کا ایکن دوانا ہے جس سے آپ کو سبھی خبر ملیں سب سے پہلے اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں ہاں جی آپ کو بتانے کی خبر نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش کے بلند شیئر سے ہوم گارڈ ڈیوٹی گھوٹالا گھوٹالے وازوں کے گریوان تک جلد پہنچیں گے ایس آئی ٹی کے ہاتھ چلی یہ خبر کی اور چلتے ہیں ہوم گارڈ ڈیوٹی گھوٹالے کو ایس آئی ٹی کی جاج بڑی تیجی سے چل رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جلدی ایس آئی ٹی کے آدھ گھوٹالے وازوں کے گریوان تک پہنچ جائیں گے ابھی تک کی جاج میں ایس آئی ٹی کو کافی ثبوت ہاتھ لگی ہیں اگلے دنوں گھوٹالے سے سمبندت کچھ ادھکاری کرمچاریوں کے نام ہو جاگر ہو سکتے ہیں ہوم گارڈ ڈیوٹی کے ایس آئی ٹی سنتوش کمار سنگ کے آدھش پر کی ایس آئی ٹی دوارہ جاج میں قریب دستانوں کے گھوٹالے وازوں کے نام سامنے آئے جاج ادھکاری ایس آئی سٹی عطل شریبہ ثب نے ستیس نومبر کو نگل کوت پالی میں اس سمبند میں ایف آئی آر درج کر آئی ایف آئی آر میں کمپنی کمانڈر پلاتون کمانڈر ادھکاری کرمچاری کی خلاب رپورٹ درج ہوئی نام کسی ادھکاری کرمچالی کا نہیں کھولا گیا ہے ایس آئی ٹی نے مقدمے کی ویویچنے کے لیے سیو سٹی راگویندر مشرق نیترت میں ایس آئی ٹی کو گھٹت کر انہیں سوپی ہے سوترو کے انصار ایس آئی ٹی ٹی ٹیم میں شامل سیو اور تیز سررال سبیکٹرو دارہ بہت تیزی سے ویویچنے کی جارہی ہے اس کا کارڈ یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی ثبوت نشت تو نہیں ہو رہا اس لیے اس پر ویششنگر نظر رکھی جارہی ہے سوترو کی مانے تو ایس آئی ٹی کو اب تک قریب دس دن کی جاج میں کافی اہم ثبوت ڈوٹی ہوتالے سے سمبت مل گئے ہیں اب ان سے بھی کڑیوں کو جوڑا جا رہا اگر کس پرکار گھوٹالہ ہوا ہے اور اس میں نیچے سے لے کے اوپر تک کن کن ادھکاریوں کے ہاتھ ہیں اور کس کی کیسی بھومی کا ہے اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ گھوٹالہ کیا گیا ہے اور گھوٹالہ بھی کافی لمبی سمیسے ہو رہا ہے اصل میں جتنی ڈوٹی لگتی تھی اس میں قریب تیس سے چالیس پرتیشت ادھک ڈوٹی مسٹر رول میں بکتان کر کرا لیے جاتا تھا جاج میں گھوٹالے کی اس کھیل میں ہوم کارٹ کی بھومی کا بہت کم مل لئی ہے جبکہ اس سے اوپر ایک ادھکاری اس میں پوری طرح سنلپ پھائے جا رہے ہیں کس کے کار چہتر میں کتنی ابدی کتنی گھوٹالہ ہوا اس کا پورا ریکارڈ ایس آئی ٹیم نے اپنی جانچ جھٹانے میں لگی ہوئی ہے ستر بتاتے کہ گھوٹالہ کرنے والے اپنے آپ کو پستہ ہوئے دیکھ کر بری طرح گھوٹالہ ہوئے ہیں جانچ میں کئیوں کیا پیکشت سنیوگ میں نہیں کیا جا رہا ہے کوٹ ایس آئی ٹی جانچ میں کئی بندوں میں شامل کیے گا گہنتہ سے پورے ماملے کی جانچ پرتال ہو رہی ہے جانچ کی اپنان تھی پورے ماملے کا کلاسہ ہو سکے گا راگویندرمش سیو پرواری سٹی ایس آئی ٹی ہاں جی دوستوں تو چلیے دوسری خبر کی اور لے کے چلتے ہیں آپ کو وہیں دوسری خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بغیر ایڈوانس دیئے ہومگارڈ جوانوں کو بھیج دیا جھار گھنڈ کے دنواس سے بغیر ایڈوانس دیئے ہی بھیج دیا ہومگارڈ جوان ہومگارڈ جوانوں کو چناب ڈی ٹی میں اگری مراشی دیئے ہی چائے ویسا بھیج دیا اس کو لے کر ہومگارڈ جوانوں میں ناراض کی ہے ہومگارڈ ایسوشییشن نے اس پر آپتی جتا ہی ہومگارڈ ویلفر ایسوشیشن کے روی مخرجی نے بتایا کہ دھنواس سے سو جوانوں کو چناب ڈیوٹی چائے ویسا بھیج جا گیا بھیجنے سے پور پلس لائن میں ٹریننگ دی گئی لیکن ڈیوٹی کے لیے ایڈوانس نہیں دیا گیا ایسے میں جوان بوت پر کیا کھائے گا اور کیسے کھائے گا اس کی پرواہ کسی نے نہیں کی ہومگارڈ جوانوں کی استطیق بیان کرتوی مخرجی نے کہا کہ اس سے پور مہی چار سے چھ ماہ کا تنکہ جوانوں کو نہیں ملا پیسو کے عوام میں جوانوں کو بھوکا رہنا پڑا ہے بتا دیں کہ تین دسمبر کو جوانوں کو چائے ویسا بھیجا گیا آج آٹھ دن ہو گئے ہیں اتنے دنوں میں دو پیکٹ ستو مکسچر اور ایک بوتل پانی ایک چھوٹا کیک دیا دھنوان کے ساتھ ساتھ گرڈی اور بوکار میں بھی تین سا جوانوں کو یہی حال ہے ایسے شن نے کہا ہے کہ پرتی دن تین سو روپے کے حساب سے کم سکم پرتی جوان چوبیس سو روپے بنتا ہے جبکہ نیونتم دو ہزار روپے ایڈوانس دینے کا پربدان ہے بغیر پیسوں دیئے جوانوں کو دھنوان سے چائے ویسا اتنی دور بھیج دیا گیا یہاں جی دوستو تو اسی طریقے کی ہومگار جوانوں سے سمبند چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی خور آپ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے دھنے بات تھینکس فور واؤچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں